ویلکم ٹو دے کلاس روم سٹڈینٹس آج ہم سکس کلاس کی میتھومیٹکس کے سب ڈومین نمبر سکس کے ایکسرسائز سکس پوائنٹ فائف کو سٹارٹ کریں گے ایکسرسائز سکس پوائنٹ فائف میں ہمارے پاس فرسٹ کوسٹن ہے اور اس کی سٹیٹمنٹ ہے سمپلیفائی دا فالونگ یعنی نیچے ہمیں جو کوسٹن دیئے کہیں ہم نے سمپلیفائی کرنا ہے یعنی جو ایڈیشن کے کوسٹن ہیں انہیں ہم نے ایڈ کرنا ہے اور جو سبٹریکٹ ہو رہے ہیں انہیں سبٹریکٹ کرنا ہے تو اس میں ہمیں فرسٹ پوائٹ دیا گیا ہے فرسٹ پوائٹ میں ہمارے پاس ایک ایکسپریشن ہے ایسے ہم نے سمپلیفائی کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم پر لکھیں گے سولوشن سولوشن لکھنے کے بعد کوسٹن کو ایک مرتبہ سے ہمیں زیٹس لکھیں گے اب کوسٹن کو ہم نے ایک مرتبہ سے ہمیں زیٹس لکھا نیکسٹ ہم جو x کی ویلیوز ہیں انہیں ایک ساتھ لکھ لیں گے اور y کی ویلیوز کو ایک ساتھ لکھ لیں گے تو فرسٹ ویلیو ہمیں x کی دی گئی x کو لکھا نیکسٹ جو x کی ویلیو ہے وہ ہمارے پاس ہے پلس 3x تو پلس 3x کو اس کے ساتھ لکھ دیں گے اور نیکسٹ جو x کی ویلیو ہے وہ ہے پلس 4x تو پلس 4x کو بھی اس کے ساتھ لکھا x کی تینوں ویلیوز کو اس ساتھ میں لکھ دیا اب y کی ویلیوز کو لکھیں گے تو فرسٹ ویلیو ہے پلس y سیکنڈ ویلیو ہمارے پاس ہے پلس 2y تو y پلس 2y دونوں ویلیوز کو ہم نے ایک ساتھ لکھ دیا اب یہاں پر ہمارے پاس ہے 1x یعنی اگر ساتھ میں کچھ بھی نہ ہو تو 1 ہوتا ہے 1x پلس 3x تو 1 پلس 3 4 ہو جاتا ہے 4 پلس 4 8 ہو گیا اور تینوں کے ساتھ x ہے تو یہاں پر ہم لکھیں گے 8x کیونکہ تینوں کے ویریابل x تھا تو اس کے ساتھ بھی ہم نے x لکھ بیا اب یہاں پر ہمارے پاس y ہے یعنی کچھ بھی نہ ہو تو 1 ہوتا ہے 1y پلس 2y یعنی 1 پلس 2 کریں گے تو ہمارے پاس آنسر آئے گا 3 3 اور دونوں کے ویریابل جو ہے اس کے ساتھ y ہے تو اس کے ساتھ بھی ہم y لکھتے ہیں گے 8x پلس 3y یہ ہی ہمارے پاس آنسر ہے سیکنڈ پارڈ ہمیں دیئے گے ہے اور اس میں بھی ہمیں ایک ایک ایکسپریشن دیئے گے ہے اسے بھی سیمپلیفائے کرنا ہے تو سولوشن لکھا divide by 3 اب ہم نے کوسٹن کو ایک مرتبہ same as it is لکھا next آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ہمیں ایک بریکٹ دیا گیا ہے تو سب سے پہلے ہم بریکٹ کو سولو کریں گے a پلس a کو ہم نے same لکھا اب بریکٹ کو سولو کرنا ہے تو بریکٹ کے اندر ہمارے پاس ہے 3a تو 3a کو ہم نے لکھا اب یہاں پر divide کا sign ہے تو divide کے sign کو ہمیں پتا ہے کہ ہم multiple میں convert کرتے ہیں تو divide کے sign کو ہم نے multiplication کا sign بنا دیا اور اس سے اگلی جو بھی value ہوگی اس کا ہم reciprocal لے لیں گے یعنی یہاں پر 3 value ہے لیکن یہ 3 نہیں ہے اس کے نیچے 1 بھی ہے یہاں پر نیچے 1 بھی ہے تو یہ اس لئے 3 by 1 ہے اس کا reciprocal ہم اس طریقے سے لیں گے کہ اس کی نیچے والی value کو اوپر لکھ دیں گے اور اوپر والی value کو نیچے لکھ دیں گے یعنی اسے الٹا کر دیں گے تو 1 by 3 آگیا ہمارے پاس اس کا reciprocal تو اب ہم 3 کی جگہ پر 1 by 3 یہاں پر لکھ دیں گے یہ اس کا reciprocal آگیا ہے کیونکہ یہ اصل میں تھا 3 by 1 تو ہم نے 1 کو اوپر کر دیا اور 3 کو نیچے کر دیا اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 3 اس 3 کے ساتھ cancel ہو جائے گا تو remaining جو ہمارے پاس equation بچے گی وہ ہمارے پاس ہوگی a plus a یہاں پر minus اب یہاں پر رہ گیا ہے a multiply by 1 تو a multiply by 1 کو ہم لکھ دیں گے a کو 1 کے ساتھ multiply کریں گے تو ہمارے پاس answer کیا آنا چاہیے یہاں پر next time لکھیں گے a plus a اسے same لکھا minus a کو multiply کیا 1 کے ساتھ تو a one's a a ہی ہو گیا یعنی کسی بھی نمبر کو کسی بھی variable کو one کے ساتھ multiply کرتے ہیں تو وہی answer آتا ہے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک plus a ہے اور ایک minus a ہے یعنی ایک a کے ساتھ plus کا سین ہے دوسری کے ساتھ minus کا سین ہے تو plus والا minus والے کے ساتھ cancel ہو جائے گا تو remaining ہمارے پاس جو equation بچی ہے وہ just a a ہمارے پاس رہ گیا ہے اور یہی a جو ہے یہ question کا answer ہے اسے question کا ہمیں second part دیا گیا ہے اور اس میں بھی ہمارے پاس expression ہے اسے بھی solve کرنا ہے تو سب سے پہلے یہاں پر لکھ لیتے ہیں solution solution لکھنے کے بعد question کو ایک ملتبہ same answers لکھ دیں گے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں round bracket بھی دیا گیا ہے اور curly bracket بھی دیا گیا ہے تو سب سے پہلے اس round bracket کو solve کریں گے باقی ساری videos کو same answers لکھیں گے یعنی 3 a plus 1 by 3 b plus 3 into curly bracket a plus یہاں تک same answers لکھا بلکہ یہاں سے آگے اب شروع ہو رہا ہے جو چھوٹا bracket ہمارے پاس ہے یعنی round bracket شروع ہو رہا ہے تو round bracket میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے یہاں پر plus کا sign بھی ہے minus کا بھی ہے اور multiplication کے تو ہمارے پاس board mass rule ہے یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں board mass یعنی board mass rule ہمیں کہتا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے multiplication کرنا ہے یعنی یہ first number پر آپ نے کرنا ہے تو سب سے پہلے اسے multiply کریں گے تو باقی ساری values کو same answers لکھ دیں گے یعنی 2B minus A plus یہاں تک same answers لکھا 4 multiply ہو رہا ہے 3 کے ساتھ تو 4 3s are 12 ہو گیا and B ساتھ میں same answers آ جائے گا and brackets close ہو جائیں گی next step میں ہم نے addition کرنی ہے تو next step میں addition کو کر لیتے ہیں باقی ساری values same answers لکھیں گے 3A plus 1 by 3B plus 3 into A plus یہاں تک same answers لکھا اب یہاں پر 2B plus 12B یہاں بھی variable B ہے اور یہاں کا variable B ہے دونوں کو ہم plus کریں گے 2 میں 12 کو plus کریں گے تو ہمارے پاس answer آئے گا 14 تو ہم نے 14 کو لکھا دونوں کا variable B ہے تو اس کے ساتھ ہم نے B لکھ دیا and minus A کو same answer that is لکھ دیں گے and bracket close اب یہاں پر اگر آپ bracket نہ بھی لگائیں تو bracket لگانے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ یہ complete solve ہو چکا ہے next step میں ہم اس curly bracket کو solve کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر plus A ہے اور یہاں پر ہے minus A تو plus A minus A کے ساتھ cancel ہو جائے گا تو remaining جو equation بچ جائے گی وہ ہم یہاں پر لکھیں گے 3A plus 1 by 3B plus یہاں تک سے measures لکھا اب یہاں پر اندر bracket کے اندر just رہ گیا ہے 14 یعنی 3 into 14B رہ گیا ہے کیونکہ یہ دونوں یہ تو cancel ہو گئے ہیں next step میں 14 3 کے ساتھ multiply ہو رہا ہے جو اسے multiply کریں گے باقی ساری values کو same measures ہی لکھنا ہے 1 by 3B plus اب 14 کو 3 کے ساتھ multiply کرنا ہے تو 4 3s are 12 2 نیچے 1 اوپر carry 3 1s are 3 اور 1 4 ہو گیا ہے تو 42B یہ اس کا answer آ گیا ہے 3 کو 14 کے ساتھ multiply کرنے سے ہے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا یعنی 1 by 3 کا variable بھی B ہے اور یہاں پر 42 کے ساتھ بھی variable B ہے تو یہ دونوں پس میں plus ہو سکتے ہیں تو ہم اسے plus کریں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1 by 3 fraction کی form میں ہے اور 42B fraction کی form میں ہے یعنی 42 کے نیچے آپ 1 لکھ سکتے ہیں کسی بھی نمبر کے نیچے اگر کچھ نہ لکھا ہو تو وہاں پر 1 لازمی ہوتا ہے تو اب 1 by 3 اور 42 divided by 1 بھی ان دونوں کا ہم نے plus کرنا ہے لیکن یہ دونوں پلس نہیں ہو سکتے کیونکہ ان دونوں کے denominator مختلف ہیں یعنی یہاں پر denominator 3 ہے اور یہاں کا denominator 1 ہے سب سے پہلے ہم نے کرنا یہ ہے کہ ان دونوں denominator کو same کرنا ہے تو ہم یہاں 1 سے بھی 3 بنائیں گے کیسے ہم نے بنانا ہے ہم یہاں پر 3A کو same as it is لکھ دیں گے plus 1 by 3B کو بھی same as it is لکھ دیں گے کیونکہ یہاں کا denominator تو پہلے سے 3 ہے ہم نے یہاں پر 3 بنانا ہے درمیان میں plus کا sign ہے یعنی یہاں پر denominator 1 ہے تو ہمیں پتا ہے کہ اگر 1 کو 3 کے ساتھ ملٹی پلائے کر دیں گے تو 3 ones آئے یہ 3 ہو جائے گا تو یہاں پر بھی 3 آ جائے گا اور اگر ہم نیچے 3 کو ملٹی پلائے کر رہے ہیں تو اوپر یعنی 42B کے ساتھ بھی 3 کو ملٹی پلائے کر دیں گے یعنی جو کام ہم نیچے denominator میں کریں گے وہی اوپر denominator میں بھی کریں گے اب نیکس ٹیپ میں جو جس کے ساتھ ملٹی پلائے ہو رہا ہے اسے ملٹی پلائے کریں گے تو یہاں پر ہم 3A کو same as it is لکھ دیں گے 3A کو ہم نے same as it is لکھا plus 1 by 3B کو بھی same as it is لکھا plus اب یہاں پر 42 ملٹی پلائے ہو رہا ہے 3 کے ساتھ تو اسے ملٹی پلائے کریں گے 3 2s are 6 ہو گیا تو 6 کو لکھا and 3 4s are 12 ہو گیا تو ہم 12 کو لکھیں گے 126B آ گیا divided by 3 1s are 3 ہو گیا تو یہاں پر ہم اسے لکھ دیں گے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں کے denominator جو ہیں وہ 3 3 آ گئے ہیں یعنی same denominator ہیں اب یہ دونوں like fractions ہیں تو اب یہ plus ہو سکتے ہیں 3A کو ہم سے ملٹی پلائے کریں گے plus یہاں پر نیچے denominator میں 3 ہے تو 3 کو ہم ایک ہی مرتبہ پر لکھ دیں گے یعنی ایسے ہم نیچے ایک ہی مرتبہ لکھ دیں گے and اوپر اب ہم یہ لکھ دیں گے 1 plus 126 1 plus 126 دونوں کے ساتھ آپ اگر BB لکھنا چاہیں تو وہ بھی لکھ سکتے ہیں یعنی 1B درمیان میں plus ہے تو plus لکھا یعنی یہاں پر ہے 126B اب ان دونوں کو اوپر plus کرنا ہے تو plus کریں گے 3A کو سیمہ زیدز لکھیں گے plus 126 میں 1 کو plus کریں گے تو ہمارے پاؤس آنسر آئے گا 127 divided by 3 کو سیمہ زیدز لکھ دیں گے دونوں کا ویریابل یہاں پر بھی ہے تو اس کے ساتھ بھی بھی لکھ دیں گے اب 127 divide ہو رہا ہے 3 پر تو اسے divide کریں گے یہاں پر کونے میں میں اسے divide کر لیتا ہوں یعنی 127 کو ہم لکھیں گے اندر and 3 کو باہر رکھ دیں گے تو ہمیں پتا ہے کہ 3 4s are 12 ہو گیا and نیچے اب رہی گیا ہے just 7 تو 3 2s are 6 ہو گیا 7 میں سے 6 کو منس کریں گے تو آنسر آئے گا 1 تو اب یہ ہمارے پاس آنسر آگے ہیں اب ہم نے اسے anti clock wise rotate کر کے لکھ لینا ہے یعنی 3a کو ہم same as it is لکھ دیں گے 3a کو same as it is لکھا درمیان میں plus کا سائن تو اسے لکھا اب یہاں پر side میں یہاں پر جو ہمارے پاس ہے وہ 3 ہے یعنی جو diviser ہمارے پاس ہے وہ 3 ہے 3 کو کیونکہ ہم نے نیچے اسے anti clock wise rotate کر کے 3 کو نیچے اب لکھنا ہے and نیچے پہلے سے ہی 1 موجود ہے تو 1 کو ہم anti clock wise rotate کر کے اوپر لکھ دیں گے اوپر لکھنے کے مطلب یہ ہے کہ اس line کے اوپر ہم 1 کو لکھ دیں گے and اوپر 42 موجود ہے تو 42 کو rotate کر کے side پر لکھ دیں گے یعنی 42 کو ہم نے یہاں پر side پر لکھ دیا 42 into 1 by 3 اور یہاں پر جو variable تھا وہ ہمارے پاس b تھا تو b کو یہاں پر بھی لکھ دیں گے 3a plus 42 into 1 by 3 b یہی ہمارے پاس final answer آگیا ہے اس کے ساتھ آپ 5 سر لکھ سکتے ہیں part number 4 ہمارے پاس اور اس میں بھی ہمیں ایک expression دیئے گئے ہے اسے بھی ہم نے simplify کرنا ہے تو سب سے پہلے یہاں پر لکھ لیتے ہیں solution solution لکھنے کے بعد question کو ایک مرتبہ سے میں zitز لکھیں گے question کو ہم نے ایک مرتبہ سے میں zitز لکھا دیکھیں یہاں پر آپ question میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس سیٹ پر دو round bracket دیئے گئے ہیں لیکن اس سیٹ پر جو close کیے گئے ہیں وہ ایک ہی round bracket ہے تو اس لیے آپ ایک اور bracket لگا کر ان دونوں کو close کر سکتے ہیں یعنی اگر اس سیٹ پر دو bracket ہیں تو اس سیٹ پر بھی دو round brackets لازمی ہونے چاہیے ہیں تو ہم نے جسٹ یہ چھوٹی سی changing کی ہے question میں اب ہم اسے مزید آگے solve کریں گے سب سے پہلے اس چھوٹے bracket سے solve کریں گے چھوٹے bracket کو پہلے solve کریں گے تو باقی ساری values کو اسے ہم ایزیٹ لکھیں گے یعنی 4x plus curly bracket 5a plus یہاں پر round bracket 2a plus یہاں تک ہم نے اسے ہم ایزیٹ لکھا اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اندر devian بھی ہے اور minus یعنی subtraction بھی ہے تو board میں سرول ہمیں کیا کہتا ہے آپ کو اب سمہ جا چکا ہوگا کہ board میں سرول ہمیں کہتا ہے کہ سب سے پہلے اگر آپ کو devian دیا گیا ہے تو devian پہلے کرنا ہے and جو subtraction ہے وہ last میں کرنا ہے تو devian کو ہم پہلے کریں گے first number پر devian کو کریں گے اور second number پر ہم subtraction کو کریں گے تو devian کو کرنے کے لئے ہم 3a کو same exit لکھیں گے minus کو بھی same exit لکھا اب 9a کو بھی ہم same exit لکھیں گے اور devian سے ہم بنا دیں گے multiplication کا sign اور 3 کا ہم ریسی پروکل لیں گے 3 کے نیچے وہ ہمیشہ 1 ہوتا ہے کسی بھی نمبر کے نیچے ہمیشہ 1 ہوتا ہے تو اس کے نیچے بھی 1 ہے اس کے اگر ہم ریسی پروکل لیں گے تو 1 کو ہم اوپر لے کر چلے جائیں گے اور 3 کو ہم نیچے لیں گے تو یہ کچھ اس طریقے سے بن جائے گا کہ 1 divided by 3 تو اس 3 کی جگہ پر ہم نے 1 divided by 3 لکھ دیا اس کا ریسی پروکل ہم نے کیوں لیا کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہم نے جو devian کا sign ہے اس سے multiplication کا sign بنا دیا ہے تو اس لیے ہم نے اس کا ریسی پروکل لے دیا اب brackets کو ہم نے close کیا next step میں ہم 3 ones are 3 and 3 threes are 9 کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس soul ہو چکا ہے next step میں remaining equation کو لکھیں گے remaining equation ہمارے پاس ہے 4x plus curly bracket 5A plus 2A plus اب یہاں پر ہمارے پاس رہ گیا ہے 3A تو 3A کو لکھیں گے درمیان میں minus کا sign ہے اور یہاں پر ہمارے پاس ہے 3 3 رہ گیا یہاں پر اور اس کے ساتھ ہے A 3A ہمارے پاس رہ گیا ہے bracket close کر دیں گے اور ساری brackets کو یہاں پر ہم نے close کر دیا اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک plus 3A ہے یعنی یہاں پر اس کے ساتھ کوئی بھی sign نہیں تو اس کے ساتھ plus کا sign ہے plus 3A minus 3A دونوں آپ اس میں cancel ہو جائیں گے تو ہمارے پاس جو remaining equation بنے گی وہ ہمارے پاس ہوگی 4A plus curly bracket 5A plus 2A یعنی یہ تو ہتم ہو چکا ہے تو just ہمارے پاس 2A رہ گیا ہے اور اب یہاں پر ہم curly bracket کو close کر دیں گے اب یہاں پر ہم نے curly bracket کے اندر just addition کا sign دیا گیا ہے یعنی 5A plus 2A کے ساتھ تو دونوں کو plus کریں گے 4A کو same as it is دکھیں گے plus پر ہمارے پاس 5A plus 2A تو 5 میں ہم 2 کو plus کریں گے تو ہمارے پاس answer آئے گا 7 دونوں کا variable A ہے تو اس کے ساتھ ہم یہ لکھ دیں گے 4X plus 7A یہ اب مزید آگے sold نہیں ہو سکتا تو اس لیے یہ ہی ہمارے پاس answer ہے part number 5 ہمارے پاس یہ یہ ہے اور اس میں بھی ہمارے پاس expression ہے اسے بھی ہم نے sold کر کے simplify کرنا ہے تو سب سے پہلے solution لکھیں گے solution لکھنے کے بعد question کو ایک ملتبہ سے ہمیں status لکھیں گے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ہمیں چاروں types کے bracket دیئے گے ہیں brackets کی چار types ہوتی ہیں first ہمارے پاس ہوتا ہے win column bar bracket اور اسی طرح second type جو ہمارے پاس ہوتا ہے round bracket third type جو ہمارے پاس ہوتی ہے curly brackets and fourth type جو ہمارے پاس ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ایسے box brackets تو اس میں ہمیں چاروں types کی bracket دیئے گے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں first number والے جو ہے bar کو sold کریں گے bar کے بعد ہم پھر round کو round کے بعد curly کو curly کے بعد ہم box bracket کو sold کریں گے تو سب سے پہلے bar کو sold کرنا ہے تو باقی ساری videos کو same letters لکھیں گے a plus b plus curly bracket a minus round bracket b plus یہاں تک ہمارے پاس باقی bracket سے تو اب یہاں سے آگے win column start ہو رہا ہے یعنی bar start ہو رہا ہے تو bar کو sold کرنے کے لئے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک variable a ہے اور دوسرا b ہے یہ دونوں minus نہیں ہو سکتے تو ہم just a minus b کو لکھ دیں گے and brackets کو close کر دیں گے یعنی ہم نے just یہ کیا کہ bar کو اس میں سے ہٹا دیا ہے next step میں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے curly bracket کو sold کرنا ہے یہ جو curly bracket ہے round bracket sorry یہ جو round bracket ہے اسے ہم نے sold کرنا ہے اب یہاں پر ہم نے next step میں کیا کرنا ہے کہ اس round bracket کو sold کرنا ہے تو سب سے پہلے round bracket کو sold کریں گے یعنی a plus یہ باقی ساری values کو same as it is لکھیں گے curly bracket a یہاں تک ہم نے same as it is لکھا اب یہاں پر round bracket کے باہر minus ہے تو میں نے آپ کو بتایا کہ جب بھی کسی بھی bracket کے باہر minus ہو تو اندر کے سارے signs جو ہوتے ہیں وہ change ہو جاتے ہیں تو باہر minus ہے تو minus b کو ہم نے لکھا اب یہاں پر plus a ہے تو یہ minus a بن جائے گا اور یہاں پر minus b ہے تو اس سے plus b بن جائے گا تو یہ round bracket بھی ہم نے sold کر لیا ہے اب یہ جو curly bracket ہے اسے close کر دیں گے and last میں box bracket کو close کر دیں گے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو minus b ہے اور یہاں پر plus b ہے تو minus b plus b کے ساتھ cancel ہو چکا ہے اسی طرح یہاں پر plus a ہے یہاں پر یعنی کوئی sign نہ ہو تو وہاں پر plus ہوتا ہے یہاں پر plus a ہے اور یہاں پر ہے minus a تو plus a اس minus a کے ساتھ cancel ہو چکا ہے یعنی curly bracket جو ہے وہ total ختم ہو چکا ہے ہمارے پاس remaining کیا رہ گیا ہے a plus box bracket b اور یہ box bracket last میں close ہو چکا ہے تو اب ہم box bracket کو بھی ختم کر دیں گے تو ہمارے پاس رہ جائے گا a plus b a plus b اب مزید آگے سول نہیں ہو سکتا تو یہ ہی ہمارے پاس answer آگیا ہے پارٹ نمبر 6 اور اسے بھی ہم نے simplify کرنا ہے تو سب سے پہلے یہاں پر لکھ لیتے ہیں solution solution لکھنے کے بعد ہم question کو ایک مرتبہ سے مزیدز لکھیں گے question کو ہم نے ایک مرتبہ سے مزیدز لکھا اب یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تین ٹائپ سے bracket دیئے گئے ہیں round bracket دیئے گئے ہیں curly دیئے گئے ہیں اور box bracket دیئے گئے ہیں تو سب سے پہلے اس چھوٹے bracket یعنی round bracket کو solve کریں گے تو round bracket کو solve کرنے کے لیے باقی کی bracket کو ایسے ہی لگائیں گے یہاں پر ہمیں دیئے گیا ہے 2x plus 4y یہ solve نہیں ہو سکتا کیونکہ یہاں کا variable x ہے اور یہاں کا variable y ہے تو ہم اسے same z لکھ دیں گے just bracket کو ختم کر دیں گے یعنی 2x plus 4y کو ہم نے ایسے ہی لکھا plus 2z کو بھی ساتھ میں لکھ دیا اور اب ہم اس curly bracket کو close کر دیں گے curly bracket کو close کر کے باقی ساری values کو ہم same z لکھ دیں گے یہاں پر باقی ساری values last میں دیئے گئے ہیں تو اسے ہم نے same as z لکھ دیا اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ curly bracket کے اندر بھی 2x اور 4y اور 2z ہے یعنی ایک variable x ایک variable y اور ایک variable z ہے یہ سب واپس میں plus نہیں ہو سکتی تو ہم just اس curly bracket کو بھی ختم کر دیں گے box bracket رہے جائے گا ہمارے پاس تو ہمارے پاس اندر values رہ گئے 2x plus 4y plus 2z اور یہاں پر ہے minus 3y تو ہم نے bracket کو ختم کر دیا ہے curly bracket کو اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہے 4y اور یہاں پر ہے minus 3y باقی ساری values کو بھی same z لکھ دیں گے 2x minus 12y اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو box bracket ہے اس کے اندر 4y اور یہاں پر ہے minus 3y یعنی y کا variable جو ہے یہاں پر بھی ہے اور اس value میں بھی ہے تو ہم اسے سب سے پہلے sold کریں گے یعنی ہم کریں گے کچھ ایسے کہ ہم 2x کو same as it is لکھ دیں گے plus 4y میں سے ہم minus کر دیں گے 3y میں 3y کو کیونکہ یہاں پر بھی variable y ہے اور یہاں پر بھی variable y ہے 4 minus 3 کریں گے کو ہمارے پاس انسر آئے گا 1 اور یہاں variable y یہاں بھی y ہے تو اس کے ساتھ بھی ہم y لکھ دیں گے plus 2z کو ہم ساتھ میں same as it is لکھ دیں گے اور باقی جو values ہیں اسے بھی same as it is لکھیں گے یعنی plus 2x minus 12y کو بھی same as it is ہم نے لکھ دیا اب ہم x کی values کو x ایڈ پر y کی values کو x ایڈ پر اور z کی values کو x ایڈ پر کر دیں گے تو سب سے پہلے ہمیں دیا گیا ہے 2x 2x کو ہم نے لکھا x کی دوسری value ہمارے پاس یہاں پر ہے plus 2x تو plus 2x کو بھی اس کے ساتھ جوڑ کر لکھ دیں گے next ہمارے پاس y کی values ہیں تو یہاں پر ہے plus 1y 1y کی جگہ پر آپ just y بھی لکھ سکتے ہیں and y کی جو دوسری value ہمارے پاس دی گئی ہے وہ ہے minus 12y تو minus 12y کو بھی اس کے ساتھ جوڑ کر لکھیں گے and last میں ہمارے پاس z کی just a کی value دی گئی ہے جو کہ ہمارے پاس ہے plus 2z تو last میں ہم نے z کی value کو لکھ دا اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ plus 2x plus 2x یعنی 2x 2x plus ہو رہے ہیں اپس میں 2 plus 2 4 ہو جاتا ہے اور دونوں کے variable x ہے تو اس کے ساتھ ہم x کو لکھ دیں گے یہاں پر ہے y minus 12y y میں سے یعنی 1y تھا 1y میں سے 12y کو minus کرنا ہے تو 12 میں سے 1 کے answer آیا 11 12 میں سے 1 کے answer 11 آیا بڑی value کے ساتھ minus کا سین ہے تو اس کے ساتھ بھی minus کا سین آ جائے گا اور دونوں کے variable جو ہے y ہے تو یہاں پر بھی y کو ہم لکھ دیں گے and plus 2z کو last میں سے ہمیں z لکھ دیں گے کیونکہ z کی ہمارے پاس کوئی بھی دوسری value نہیں 4x minus 11y plus 2z یہ ہی ہمارے پاس answer آ گیا ہے last part کا exercise 6.5 کا ہمارے پاس next question ہے question number 2 کہا جا رہا ہے کہ تین لڑکے تھے وقاس وقار and safe اور وہ جو تھے وہ مٹھائیوں کے ڈبے بیچ رہے تھے یعنی تین لڑکے تھے ان کے نام تھے وقاس وقار اور safe اور یہ مٹھائی بیچ رہے تھے اب کہا جا رہا ہے کہ وقاس is selling 8 bag of sweet وقاس نے کیا کیا کہ اس نے 8 bag of sweet یعنی 8 ڈبے جو ہے وہ بیچ دیئے 8 ڈبے اس نے 8 ڈبے بیچ دیئے and اب ہمیں کہا جا رہا ہے کہ وقاس is selling 12 bag of sweet اور وقار نے کیا کیا کہ وقار نے 12 جو ہے وہ بیچ دیئے 12 ڈبے بیچ دیئے اس نے مٹھائی کے and next ہمیں safe کا کہا جا رہا ہے کہ safe is selling 20 bags اور safe نے سب سے زیادہ بیچے وہ کتنے تھے 20 bags safe نے بیچ دیئے however تاہم کہا جا رہا ہے کہ وقار decided to eat 3 of his bag of sweet as he hungry کہا جا رہا ہے کہ جو اس میں سے وقار تھا اس کو بوک لگی بیچتے بیچتے اسے بوک لگی اور اس نے 3 ڈبے جو ہے وہ خود کھا لیے اپنے اس میں سے یعنی اس نے 8 بیچنے تھے اور اس میں سے 3 اس نے خود کھا لیے 8 اس نے بیچنے تھے اس میں سے 3 اس نے خود کھا لیے جب اسے بوک لگی and اب ہمیں کہا جا رہا ہے کہ safe decided safe جو تھا اس میں سے اس نے ارادہ کیا دو جو ڈبے ہیں یہ اپنے کسی بھائی کو دے دوں گا تو اس نے اس میں سے دو جو ڈبے ہیں وہ اپنے بھائی کو دے دیے اب ہمیں آگے کہا جا رہا ہے کہ create an algebraic expression اب ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ نے ان کے اس کارنامک کی ایک algebraic expression بنانی ہے that represent جو کہ یہ ظاہر کرے the total amount of bag of suite total amount of bag of suite کو represent کرے یعنی show کرے that they were selling together جو انہوں نے اب خود بیچی تھی then simplify the expression اور اس کے بعد آپ نے اس expression کو بھی simplify کرنا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو question کی سمجھ آ چکی ہوگی کہ وقاس نے 8 bags sell کرنے تھے 3 اس نے خود کھا لیے وقار نے بارے کے بارے بیچ دیے اور سیف نے 20 میں سے دو اپنے بائی کو دے دیے اور باقی بیچ دیے ہیں تو اس کی اب ہم ایک algebraic expression بنائیں گے تو سب سے پہلے ہم یہاں پر لکھیں گے solution سب سے پہلے ہمیں وقاس دیے گئے ہے تو یہاں پر ہم لکھیں گے کہ وقاس کے پاس کتنے bags تھے تو ہم یہاں پر لکھ لیتے ہیں وقاس bags یعنی وقاس کے پاس جو bags تھے جو اس نے sell کرنے تھے وہ تھے ہمارے پاس 8 bags 8 کو ہم نے لکھ دیا اور before bag ہو گیا اسی طرح اب next tab ہم نے لکھنا ہے وقار کے یعنی وقار نے کتنے bags بیچنے تھے تو وقار کے جو total bags ہمارے پاس تھے ہمارے پاس نہیں سوری وقار کے پاس جو تھے وہ تھے 12 bags یعنی وقار نے 12 bags sell کرنے تھے and last میں ہمیں دیا گیا ہے safe bags یعنی safe کے پاس جو bags تھے وہ تھے total 20 bags سب سے زیادہ bags safe کے پاس تھے اب ہم نے کہا جا رہے کہ جو وقار تھا اس میں سے نہیں سوری وقار جو تھا اس نے decide کیا 3 bags کھانے کا تو وقار نے اس میں سے 3 bags کھا لیے تو وہ بھی ہم یہاں پر نوٹ کریں گے یعنی وقاس نے جو eat کیے وہ کتنے تھے وقاس eat کتنے bags 3 bags 3 bags وقاس نے eat کر دیے کھا لیے and جو safe تھا اس نے gift کیے تھے تو ہم یہاں پر لکھیں گے safe gifted bags یعنی safe نے جو bag gift کیے اپنے بائی کو وہ کتنے تھے وہ تھے 2 bags تو اب ہم نے ان سب کے ایک الجبرک expression بنانا ہے تو ہم بنانا لیتے ہیں سب سے پہلے جو وقاس ہے یہ اچھا بچہ ہے اس نے سارے کے سارے اپنے bags جو ہیں وہ بیچ دیے تھے کسی کو دیے بھی نہیں اور خود بھی نہیں کھائے تو اس لئے ہم سب سے پہلے وقاس کا لکھیں گے 8 bags یعنی وقاس کے 8 bags تھے اس نے خود سارے سیل کر دیے درمیان میں plus لگیں گے اب ہم نے وقار کے bags لکھنے ہیں تو وقار کے bags ہمارے پاس ٹوٹل تھے 12 bags 12 bags وقار کے bags تھے اب اس میں سے وقار نے کیا کیا کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 3 کو خود کھا لیا تو اس میں سے ہم ان 3 کو منس کر دیں گے یعنی 3 bags کو ہم نے اس میں سے منس کر دیا اب درمیان میں again plus یہ آگئے وقاس کے bags یہ آگئے ہیں وقار کے bags اب ہم نے یہاں پر لکھنے ہیں سیف کے bags تو سیف کے جو ٹوٹل bags تھے وہ ہمارے پاس ہیں 20 تو ہم نے 20 کو لکھ دیا and 20 میں سے اس نے دو bags جو ہیں وہ گفٹ کر دیا اپنے بھائی کو تو اس میں سے ہم یہ 2 بھی منس کر دیں گے تو اس میں سے ہم نے منس کر دیا 2 bags کو 20 bags میں سے ہم نے 2 bags کو منس کر دیا منفی کر دیا ہے اب یہ ہمارے پاس ایک algebraic expression بن گئی ہے ان کو ہم نے مزید simplify کرنا ہے تو 8 b کو سب سے پہلے اسے ہمیں zٹس لکھ دیں گے کیونکہ ہم نے سب سے پہلے solve کرنا ہے brackets کو تو brackets میں ہمارے پاس ہے 12 b minus 3 b 12 میں سے ہم 3 کو منس کریں گے تو ہمارے پاس answer رہے گا 9 اور دونوں کے ساتھ variable b ہے تو اس کے ساتھ بھی ہم variable b کو لکھ دیں گے درمیان میں plus کا sign ہے تو plus کا sign لگائیں گے یعنی یہاں پر 20 b minus 2 b یعنی 20 میں سے 2 کو منس کریں گے تو ہمارے پاس answer رہے گا 18 دونوں کا variable b ہے تو اس کے ساتھ بھی ہم b لکھ دیں گے next اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ تینوں کے variable b ہیں اور آپس میں plus ہو رہے ہیں تو انہیں plus کریں گے 8 b plus 9 b یعنی 8 میں ہم 9 کو plus کریں گے تو ہمارے پاس answer رہے گا 17 دونوں کا variable b ہے تو ساتھ میں b لکھ دیں گے and plus 18 b کو ہم same as it is نیچے اتار دیں گے اب یہاں پر 17 b اور 18 b آپس میں plus ہو رہے ہیں تو 17 میں 18 کو plus کریں گے تو ہمارے پاس answer رہے گا 35 دونوں کا variable b ہے تو ساتھ میں b لکھ دیں گے یہ 35 b eggs ہمارے پاس answer آگے ہیں یعنی یہ کون سے b eggs ہیں جو total b eggs ان تینوں نے سیل کیے وہ ہمارے پاس ہیں اس کے ساتھ ہم یہاں پر لکھ دیں گے total b eggs جو انہوں نے سیل کیے وہ تھے 35 b eggs exercise 6.5 کا ہمارے پاس next question ہے question number 3 اور اس کی statement ہے evaluate the following when یعنی ہمیں کہا جا رہے کہ آپ نے جو نیچے question دیئے گئے ہیں نے evaluate کرنا ہے لیکن اس میں ہمیں x کی value دی گئے ہیں 2 y کی ہے minus 5 and z کی ہے minus 8 اسے ہم نے evaluate کرنا ہے جو سب سے اس میں ہمیں first part جو دیئے گیا ہے وہ ہمارے پاس تو یہ ہمیں first part دیئے گیا ہے اسے سب سے پہلے ہم نے solve کرنا ہے evaluate کرنا ہے تو لکھیں گے solution solution لکھنے کے بعد ہم ساری values کو ایک مرتبہ یہاں پر لکھیں گے یعنی ہمیں x کی value دی گئی ہے 2 اور اسی طرح ہمیں y کی value دی گئی ہے minus 5 اور z کی value ہمارے پاس ہے 8 یہ تینوں values دی گئی ہیں ہمیں ان تینوں values کو ہم نے اس expression میں put کرنا ہے expression ہمارے پاس ہے 4x plus y minus z یہ ہمارے پاس expression ہے اب ہم 4 coefficient ہے تو 4 کو same z لکھیں گے x کی جگہ پر ہم x کی value put کریں گے x کی value ہمارے پاس 2 ہے تو اس x کی جگہ پر ہم نے 2 کو put کر دیا درمیان میں plus ہے تو plus کو لکھیں گے next ہمارے پاس y ہے تو y کی جگہ پر y کی value put کریں گے y کی value ہمارے پاس minus 5 ہے تو اس y کی جگہ پر ہم نے minus 5 کو لکھ دیا درمیان میں minus cosine اور last نے ہمیں z کی value دی گئی ہے تو z کی value ہمارے پاس ہے ایٹ تو زیٹ کی جگہ پر ہم نے ایٹ کو لکھ دیا اب فور جو ہے ملٹیپلائی ہو رہا ہے ٹو کے ساتھ تو ملٹیپلائی کریں گے فور ٹوزہ ایٹ ہو گیا درمیان میں یہاں پر ہے پلس اور اندر ہے مائنس تو پلس مائنس ہو جاتا ہے مائنس اندر فائف ہے تو فائف کو ہم نے لکھ دیا اور یہاں پر ہے مائنس تو اگین مائنس کو لکھا اور یہاں پر لازٹ میں ہے ایٹ تو ایٹ کو ہم نے لکھ دیا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پلس ایٹ ہے اور یہاں پر مائنس ایٹ ہے تو پلس ایٹ مائنس ایٹ کے ساتھ کینسل ہو جائے گا تو لاشٹ میں جو ہمارے پاس آنسر بچے گئے وہ ہے مائنس فائف یہی مائنس فائف ہمارے پاس آنسر آ گیا ہے فرسٹ پارٹ کا اسی کو سنگا ہمیں سیکنڈ پارٹ دیئے گیا ہے اور اسے بھی ہم نے ایویلیو ایٹ کر رہا ہے تو سب سے پہلے آپ پر لکھیں گے سولوشن سولوشن لکھنے کے بعد ہمیں جو ایکس کی ویلیو دی گئی ہے وہ ہمارے پاس ہے 2 اسی طرح y کی ویلیو ہمارے پاس ہے مائنس فائف اور z کی ویلیو ہمارے پاس ہے ایٹ ان سارے ویلیوز کو ہم نے اس ایکسپریشن میں لکھنا ہے ایکسپریشن ہمارے پاس ہے 2xy بلس yz مائنس zx اب ہم نے x کی جگہ پر x y کی جگہ پر y اور z کی جگہ پر z کی ویلیوز لکھنی ہے تو coefficient کو same as it is لکھیں گے یعنی 2 کو ہم نے same as it is لکھا ہمارے پاس next x ہے تو bracket میں ہم x کی value لکھ دیں گے یعنی x کی value ہمارے پاس 2 ہے تو bracket میں ہم نے 2 کو لکھ دیا اور اسی کے ساتھ ہی y ہے تو bracket میں ہم minus 5 یعنی y کی value کو بھی لکھ دیں گے درمیان میں plus کا sign ہے تو plus کے sign کو درمیان میں لکھا next ہمارے پاس ہے yz y کی value ہمارے پاس ہے minus 5 تو minus 5 کو لکھا اور z کی value ہمارے پاس 8 ہے تو 8 کو ہم نے لکھ دیا یعنی y z کی ویلیوز کو لکھا again next ہمارے پاس again minus 8 تو minus کو لکھا and last میں ہمارے پاس ہے z x تو z کی ویلیو ہمارے پاس ہے 8 8 کو ہم نے لکھ دیا and x کی ویلیو ہمارے پاس ہے 2 تو x کی جگہ پر ہم نے 2 کو لکھ دیا اب جو جس کے ساتھ multiply ہو رہے اسے multiply کریں گے یعنی 2 2 4 ہو جائے گا 4 کو ہم نے لکھا and minus 5 سات میں سے محسوس آگیا then when we plus اب یہاں پر 5 اور 8 ہم پاس میں multiply ہو رہے ہیں تو 5 8 z 40 ہو جائے گا 40 کو لکھا یہاں پر اس کے ساتھ minus کا سین ہے تو minus کا سین آجائے گا and minus یہاں پر 8 اور 2 multiply ہو رہے ہیں تو 8 2 z 16 ہو گیا اب next یہاں پر 4 اور 5 again multiply ہو رہے ہیں تو 4 5 z 20 ہو جائے گا یہاں پر minus کا سین ہے تو اس کے ساتھ بھی minus کا سین آجائے گا اب یہاں پر ہے باہر plus اور اندر ہے minus تو plus minus ہو جائے گا minus and 40 کو ہم bracket کے باہر لکھ دیں گے and minus 16 کو بھی باہر لکھ دیں گے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 3 values کے ساتھ minus کا سین آجیا ہے تو minus 20 اور minus 40 یہ ہو جاتا ہے plus کیونکہ minus minus ہو جاتا ہے plus تو اس لئے ہم ان دونوں کو plus کریں گے 20 اور 40 کو plus کریں گے تو ہمارے پاس answer آجائے گا 60 اور دونوں کے ساتھ minus کا سین ہے بڑی value کے ساتھ minus کا سین ہے تو اس لئے اس کے ساتھ بھی minus کا سین آجائے گا اور اس minus 16 کو ہم ساتھ میں same as it is نیچے اتار دیں گے اب یہاں پر again minus minus کی ہے تو again minus minus ہو جائے گا plus 60 اور 16 کو ہم نے plus کرنا ہے plus کریں گے تو ہمارے پاس answer آجائے گا 76 بڑی value کے ساتھ minus کا سین ہے تو اس کے ساتھ بھی minus کا سین آجائے گا تو minus 76 یہ ہی ہمارے پاس answer آجیا ہے اس second part کا توزن کا ہمیں third part دی گئے ہے اور third part میں بھی ہمیں ایک expression دی گئے ہے اسے بھی ہم نے solve کر کے evaluate کرنا ہے تو لکھیں گے solution solution لکھنے کے بعد ہمیں جو x کی value دی گئے ہیں وہ ہمارے پاس ہے 2 اسی طرح y کی value ہمارے پاس ہے minus 5 اور z کی value ہمارے پاس ہے 8 اب ہم نے اس کو اس expression میں put کرنا ہے تو expression ہمارے پاس ہے 4x plus round bracket 1 by 2 y plus 1 by 14 z یہ ہمارے پاس expression ہے اس میں ہم نے x, y, z کی values کو put کرنا ہے تو 4 کو سے میں z لکھیں گے x کی جگہ پر ہم x کی value یعنی 2 کو لکھ دیں گے درمیان میں plus cosine اب یہاں پر round bracket 1 by 2 کو سیم z لکھا y کی جگہ پر minus 5 لکھ دیں گے یعنی y کی value کو ہم نے لکھا درمیان میں plus 1 by 14 کو سیم z لکھا اور z کی جگہ پر اس کی value یعنی 8 کو لکھ دیں گے and bracket کو close کر دیا اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ minus 5 1 کے ساتھ اور 8 بھی 1 کے ساتھ multiply ہو رہا ہے تو next step میں اسے multiply کریں گے 4 بھی 2 کے ساتھ multiply ہو رہا ہے تو 4 2 z یہ ہو جائے گا 8 plus یہاں پر bracket آ گیا minus 5 کو 1 کے ساتھ multiply گیا تو minus 5 divided by 2 آ گیا اور اسی طرح درمیان میں plus یہاں پر 8 1 کے ساتھ multiply ہو رہا ہے تو 8 1 z 8 divided by 14 کو ساتھ میں same as it is لکھ دیں گے and last میں bracket کو close کر دیں گے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دونوں values آپس میں plus ہو رہی ہیں تو اسے ہم plus کریں گے لیکن یہ دونوں unlike fraction ہے سب سے پہلے ہم اسے like fraction بنائیں گے یعنی اگر یہاں نیچے denominator 14 ہے تو یہاں پر بھی 14 آنا چاہیے تو اسے ہم 14 کیسے بنائیں گے ہم اس کے لئے کیا کریں گے کہ اس 8 کو same as it is لکھیں گے and یہاں پر نیچے ہم اس denominator کو 2 کو اگر 7 کے ساتھ multiply کریں تو ہمیں پتہ ہے کہ 2 7 z 14 ہو جاتا ہے تو دونوں کے denominator same آ سکتے ہیں اور اگر ہم نیچے 7 کے ساتھ multiply کر رہے ہیں تو اوپر minus 5 کو بھی 7 کے ساتھ multiply کر دیں گے درمیان میں plus cosine اور اس 8 by 14 کو same as it is لکھ دیں گے اور bracket کو close کر دیں گے next step میں اسے ہم مزید آگے sold کریں گے یعنی جو جس کے ساتھ multiply ہو رہا ہے تو اسے multiply کریں گے 8 کو same as it is لکھا plus 5 کو 7 کے ساتھ multiply کریں گے تو 5 7 z 35 ہو گیا divided by 2 کو 7 کے ساتھ multiply کریں گے تو answer آیا 14 bracket یہاں پر ہے تو bracket بھی لگائیں گے درمیان میں plus cosine ہے اور یہاں پر ہے 8 divided by 14 تو اسے ہم نے same as it is لکھا اور bracket close یہاں پر آپ دیکھ سک رہے ہیں کہ minus 5 کے ساتھ minus cosine تھا تو اس لئے 35 کے ساتھ بھی minus cosine آ جائے گا تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ان دونوں کو آپس میں sold کرنا ہے تو 8 کو same as it is لکھیں گے plus یہاں پر نیچے ہم 14 اور 14 same values ہیں تو اس کے LCM لیں گے تو 14 ہی آ جائے گا ہمارے پاس اوپر ہمارے پاس رہ گیا ہے minus 35 plus 8 تو minus plus ہو جاتا ہے minus یعنی 35 میں سے ہم نے 8 کو minus کرنا ہے 35 میں سے 8 کو minus کریں گے تو ہمارے پاس answer آئے گا 27 اور بڑی value کے ساتھ minus کا sign ہے تو اس لئے اس کے ساتھ بھی minus کا sign آ جائے گا اب یہاں پر next ہمارے پاس یہ 8 رہ گیا ہے اور یہاں پر 827 divided by 14 یہاں پر نیچے کچھ بھی نہیں ہے تو 8 کے نیچے 1 آ سکتا ہے تو 8 کے نیچے 1 ہے اب ہم اس کا جو دونوں کو plus کریں گے دونوں کو plus کرنے کے لئے ہم نے simple کیا کرنا ہے کہ 14 اور 1 کے LCM لیں گے تو 14 اور 1 کے LCM ہمارے پاس آ جائے گا 14 ہی آئے گا اور اسی طرح 8 کو اب ہم نے cross multiply کرنا ہے 8 کو 14 کے ساتھ اور 27 کو 1 کے ساتھ multiply کر دینا ہے تو 8 کو 14 کے ساتھ multiply کریں گے ان دونوں کو multiply کریں گے تو ہمارے پاس آنسر آئے گا 112 112 درمیان ہے plus minus تو minus آ جائے گا plus minus جہاں پر بھی ہے اس کی جگہ پر minus آ جائے گا یعنی plus minus is equal to یہ ہو جاتا ہے minus تو درمیان میں minus آ گیا اور یہ 27 ساتھ میں same as it is آ گیا 112 میں سے 27 کو ہم minus کریں گے 85 divided by 14 کو same as it is لکھیں گے 85 divided by 14 یہ ہی ہمارے پاس آنسر آ گیا ہے اس دیگوزن کا ہمیں fourth part دیئے گے اور اس میں بھی ہمیں ایک expression دیئے گیا ہے اسے بھی ہم نے evaluate کرنا ہے تو solution لکھنے کے بعد ہم ساری values لکھیں گے یعنی x کی جو value ہمارے پاس ہے 2 y کی value ہمارے پاس ہے minus 5 اور z کی value ہمارے پاس ہے 8 expression ہمارے پاس کیا ہے expression ہمارے پاس ہے y into 3x y into 2 plus 2 اب ہم نے اس میں تینوں values کو put کرنا ہے تو y کی جگہ پر ہم minus 5 put کریں گے bracket لگائیں گے 3 کو ہم نے same as it is لکھا اور x کی جگہ پر ہم x کی value یعنی 2 کو put کر دیں گے minus z کی جگہ پر ہم اس کی value یعنی 8 کو put کر دیں گے plus 2 کو ہم نے same as it is لکھا y کی value ہمارے پاس minus 5 ہے تو minus 5 ہم نے y کی جگہ پر put کر دیا bracket close کر دیا یہ والا اب last میں ہمارے پاس plus 2 ہے تو plus 2 کو same as it is لکھ دیا اب جو جس کے ساتھ پہلے multiply ہو رہا ہے bracket کے اندر اسے multiply کریں گے minus 5 کو پہلے same as it is لکھیں گے 3,2 کے ساتھ multiply ہو رہا ہے تو 3,2 is a 6 ہو گیا minus 8 کو same as it is لکھ دیں گے plus یہاں پر sorry plus نہیں لگائیں گے فیلال 2,5 is a 10 ہو گیا 10 کے ساتھ ہم یہاں پر اندر 10 کو لکھ دیں گے and 5 کے ساتھ minus کا سین ہے تو یہاں پر بھی minus کا سین آ جائے گا and bracket close last میں ہے plus 2 تو plus 2 کو last میں لکھ دیں گے اب next step میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس bracket کو پہلے solve کرنا ہے تو bracket کو solve کرنے کے لئے ہم minus 5 کو same as it is لکھیں گے 6 minus 8 same as it is آ جائے گا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب باہر plus ہے اور اندر minus ہے تو plus minus یہ ہو جائے گا minus اور 10 کو same as it is لکھ دیں گے plus 2 کو بھی same as it is لکھا next step میں اس کو مزید آگے solve کریں گے minus 5 کو same as it is لکھا 6 میں سے 8 گئے تو ہمارے پاس answer آیا 2 یعنی 8 میں سے 6 اگر چلے جائے تو ہمارے پاس answer آئے گا 2 اور بڑی ویلیو یہاں پر 8 ہے تو 8 کے ساتھ minus کا سین ہے تو 2 کے ساتھ بھی minus کا سین آئے گا تو یہاں پر ہمارے پاس آ جائے گا minus 2 into minus 10 یہ ہمارے پاس آ گیا ہے یعنی minus 10 کو ہم نے same as it is لکھا 6 میں سے 8 کو minus کیا تو answer آیا minus 2 اور اس plus 2 کو same as it is لکھ دیں گے next step میں اس bracket کو مزید آگے solve کریں گے تو ہم minus 5 کو same as it is لکھیں گے اندر ہے minus 2 اور minus 10 تو minus 2 minus ہو جاتا ہے plus تو 2 کو 10 کے ساتھ plus کریں گے تو answer آیا 12 بڑی ویلیو کے ساتھ minus کا سین ہے تو اس کے ساتھ بھی minus کا سین آ جائے گا اور plus 2 کو same as it is لکھ دیں گے next step میں ہم اسے مزید آگے solve کریں گے تو یہاں پر اسی equation کو ایک مرتبہ میں یہاں پر لکھ لیتا ہوں یعنی minus 5 into minus 12 plus 2 اب اس کو ہم نے مزید آگے solve کرنا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 5 اور 12 واپس میں multiply ہو رہے ہیں تو 5 اور 12 کو multiply کریں گے 12 کو 5 کے ساتھ multiply گیا 5 2 minus بھی minus کے ساتھ multiply ہو جائے گا تو یہ plus ہو جائے گا یعنی minus جب بھی multiply ہوگا minus کے ساتھ تو answer آئے گا plus کا تو اس لئے plus کو لکھنے کی یہاں پر ضرورت نہیں and last میں ہے plus 2 تو اس plus 2 کو ہم نے same as it is نیچے اتار دیا 60 plus 2 یہ ان دونوں کو plus کریں گے تو ہمارے پاس answer آئے گا 62 تو 62 ہی ہمارے پاس اس question کا answer آگیا ہے جب بھی minus اور minus آپس میں multiply ہو یعنی ایک value جو ہے وہ بھی minus کی ہو اور دوسری بھی minus کی ہو تو اس کے ساتھ جو answer میں جو sign آئے گا وہ plus کھائے گا تو اس لئے یہاں پر minus اور minus دون آپس میں multiply ہو رہے تھے تو اس لئے answer میں اس کا sign جو ہے وہ plus کھائے اور plus کا sign کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے part number 5 ہمارے پاس اور اس میں بھی ہمیں ایک expression دی گئے ہے اسے بھی ہم نے evaluate کرنا ہے جو سب سے پہلے آپ پر solution لکھیں گے solution لکھنے کے بعد ہمیں پتا ہے کہ x ہمارے پاس 2 ہے y ہمارے پاس minus 5 اور z کی value جو ہمارے پاس وہ ہے 8 وہ جو expression ہمیں دی گیا ہے وہ ہمارے پاس x into 2y plus 3z divided by 3zx یہ ہمارے پاس expression ہے اس میں ہم نے ان تینوں values کو put کرنا ہے تو ہم put کریں گے x کی value ہمارے پاس 2 ہے تو x کی جگہ پر ہم نے 2 لکھا bracket لگایا اندر ہمارے پاس 2 ہے تو 2 کو لکھا y کی value ہمارے پاس minus 5 تو minus 5 کو ہم نے اندر لکھ دیا اب درمیان میں plus کا سین ہے تو plus کو لکھا 3 کو سے ہمیں z لکھا اور z کی جو value ہمیں دی گئی ہے وہ ہے 8 تو z کی جگہ پر ہم نے 8 کو لکھ دیا اور یہ والا bracket جو بڑا bracket ہمیں cosine میں دیئے گئے ہے close کر دیا divided by نیچے بھی ہمیں 3 دیا گیا ہے تو 3 کو لکھا z کی value ہمارے پاس ہے 8 8 کو لکھا اور x کی value ہمارے پاس ہے 2 تو x کی جگہ پر ہم نے 2 کو لکھ دیا نیکس ٹیپ میں ہم اوپر اس bracket کو پہلے سول کریں گے تو 2 کو ہم نے same z لکھا اس کے بعد bracket ہے 2 کو 5 کے ساتھ multiple ہے تو 2 5 10 ہو گیا 10 کو لکھا اور 5 کے ساتھ minus کا سین ہے تو ادھر minus کا سین آ جائے گا درمیان میں plus ہے تو plus کو لکھا add 3 24 ہو گیا تو 24 کو لکھ دیا and bracket کو close کر دیا divided by نیچے بھی ہم add کو 2 کے ساتھ multiple کریں گے تو یہ 16 ہو جائے گا تو ہم نے یہی کچھ کیا 16 لکھ دیا next step میں سے مزید آگے solve کریں گے یہاں پر اوپر bracket میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ minus 10 plus 24 تو minus plus جہاں پر بھی آ جائے تو ہمیں پتا ہے کہ minus plus is equal to minus ہو جاتا ہے تو ہم 24 میں سے 10 کو minus کریں گے 2 کو باہر ہم نے same as it is لکھا 24 میں سے 10 کو minus کیا تو answer آیا 14 بڑی value کے ساتھ plus کا sign ہے تو اس لئے یہاں پر بھی plus کا sign آگیا یعنی sign لکھنے کی ضرورت نہیں divided by نیچے ہم نے 16 کو 3 کے ساتھ multiple کرنا ہے تو یہاں پر multiple کر لیتے ہیں 16 کو 3 کے ساتھ 3 6 18 ہو گیا 1 اوپر 3 1 3 اور 4 ہو گیا تو یہ 48 ہو گیا نیچے ہمارے پاس رہ گیا ہے 48 اب اوپر 2 اور 14 آپس میں multiple ہو رہے ہیں تو multiple کریں گے تو 14 2 ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہو جاتا ہے 28 divided by 48 کو same as it is دکھا دونوں values ایک کی table پر divide ہو سکتی ہیں یعنی 4 کے table پر 4 7 28 ہو گیا اور نیچے 4 1s are 4 and 4 2s are 8 ہو گیا تو ہمارے پاس جو remaining equation رہ گئی اوپر ہمارے پاس رہ گیا ہے 7 divided by نیچے رہ گیا ہے 12 تو یہی 7 divided by 12 ہمارے پاس answer ہے اس part کا یعنی part number 5 کا part number 6 ہمارے پاس ہے اور اس میں بھی ہمیں ایک expression دیئے گی ہے اسے بھی ہم نے evaluate کرنا ہے تو سب سے پہلے یہاں پر solution لکھیں گے solution لکھنے کے بعد ہمیں پتہ ہے کہ x کی جو value ہمیں دی گئے ہے 2 y کی value ہمارے پاس minus 5 اور z کی value ہمارے پاس ہے 8 تو expression جو ہمیں دیئے گی ہے اس میں ہمیں اسے put کریں گے یعنی x plus y divided by z درمیان میں plus کا sign ہے اور یہاں پر y plus z divided by x اس میں ہم نے values put کرنی ہے تو اوپر ہمارے پاس x plus y تو x کی جگہ پر ہم 2 put کریں گے 2 کو ہم نے لکھا درمیان میں plus y کی جگہ پر ہم minus 5 کو لکھ دیں گے divided by z کی جگہ پر ہم نے 8 کو لکھ دیا درمیان میں plus کا sign ہے تو plus لکھا y کی value ہمارے پاس minus 5 ہے plus z کی value ہمارے پاس 8 ہے تو z کی جگہ پر 8 کو لکھا divided by x کی value ہمارے پاس 2 ہے تو نیچے ہم نے 2 کو لکھ دیا next step میں ہم اسے اوپر solve کریں گے یعنی ہم یہ کریں گے کہ 2 کو same z لکھا and plus minus یہ ہو جاتا ہے minus and 5 کو same z لکھا divided by 8 کو ہم same z لکھ دیں گے یہاں پر درمیان میں plus اور یہاں پر بھی ہم یہی کریں گے یعنی minus 5 plus 8 divided by 2 next step میں جو minus ہو رہے ہیں اسے ہم minus کریں گے یعنی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2 minus 5 یعنی 2 میں سے 5 minus ہو رہے ہیں تو اسے minus کریں گے 2 میں سے 5 گئے تو answer آیا 3 اور بڑی value کے ساتھ minus کا sign ہے تو اس لیے اس کے ساتھ بھی minus کا sign آ جائے گے divided by 8 کو ہم same z لکھیں گے درمیان میں plus کا sign آ گیا ہے and اب یہاں پر ہے minus 5 plus 8 تو minus اور plus ہو جاتا ہے minus یعنی minus plus is equal to minus ہو گیا 8 میں سے 5 کو minus کریں گے تو answer آئے گا 3 divided by 2 کو ہم same as it is لکھ دیں گے next step میں سے مزید آگے solve کریں گے تو اسی equation کو میں ایک مرتبہ یہاں پر لکھ لیتا ہوں یعنی equation ہمارے پاس ہے minus 3 divided by 8 اور یہاں درمیان میں plus کا sign ہے 3 divided by 2 اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دونوں آپس میں plus ہو رہے ہیں denominator 2 ہے یعنی یہ دونوں unlike fraction ہیں سب سے پہلے ہم نے اسے like fraction بنانا ہوگا یعنی اگر یہاں پر 8 ہے تو یہاں پر بھی ہم 8 لے کر آئیں گے تو ہم یہاں پر 8 لانے کے لیے کیا کریں گے 3 divided by 8 کو same as it is لکھا درمیان میں plus same as it is اور ہمیں پتا ہے کہ اگر اس 2 کو ہم 4 کے ساتھ multiply کر دیں گے تو یہاں پر نیچے 8 آ سکتا ہے تو اس لئے ہم نے 2 کو 4 کے ساتھ multiply کیا اور اگر ہم نے نیچے 4 کے ساتھ multiply کیا ہے تو ہم اوپر 3 کو بھی 4 کے ساتھ multiply کر دیں گے یعنی جو کام ہم نیچے denominator میں کر رہے ہیں وہی ہم اوپر denominator میں بھی کریں گے تو next step میں جو جس کے ساتھ multiply ہو رہا ہے اسے multiply کریں گے minus 3 divided by 8 کو ہم same as it is لکھیں گے plus 3 4 is a 12 ہو گیا divided by 2 4 is a 8 ہو گیا 2 4 is a 8 یہاں پر ہو گیا تو اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 8 اور 8 دونوں کی denominator same ہو گئے ہیں تو ہم 8 کو ایک ہی مردبہ لکھیں گے اوپر رہ گیا ہے minus 3 plus 12 تو minus plus again ہو جاتا ہے minus یعنی 12 میں سے ہم 3 کو minus کریں گے تو ہمارے پاس answer آگیا 9 تو 9 divided by 8 یہ ہی ہمارے پاس answer آگیا ہے exercise 6.5 کا ہمارے پاس next question ہے question number 4 اور اس میں ہمیں کہا جا رہا ہے کہ if a is equal to 5 b is equal to 8 and c is equal to 20 یعنی ہمیں a b اور c کی values دی گئی ہیں اور then ہمیں کہا جا رہا ہے کہ evaluate آپ نے evaluate کرنا ہے b کا square minus 4 a c اس کو آپ نے evaluate کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم یہاں پر لکھ لیتے ہیں solution solution لکھنے کے بعد ہمیں جو a کی value دی گئی ہے وہ ہمارے پاس ہے 5 اسی طرح b کی جو value ہمیں دی گئی ہے وہ ہے 8 and c کی جو value دی گئی ہے وہ ہے 20 اور اس کے بعد ہم نے evaluate کرنا ہے ایک expression ہمیں دی گیا ہے b کا square minus 4 a c اس کو ہم نے evaluate کرنا ہے تو ہم just b کی جگہ پر b کی value لکھیں گے b کی value ہمارے پاس ہے 8 اس کے اوپر square ہے تو square لکھا نرمیان میں minus 4 کو same as it is دکھیں گے a کی value ہمارے پاس ہے 5 and c کی value ہمارے پاس ہے 20 تو ان کو ہم نے ایسے ہی لکھ دیا اب 8 کا square لیں گے ہم 8 کا square لینے کا مطلب یہ ہے کہ 8 کو 8 کے ساتھ multiply کریں گے تو ہمیں پتہ ہے 8 64 ہو جاتا ہے تو ہم اس کی جگہ پر لکھ دیں گے 64 minus 4 کو 5 کے ساتھ multiply کریں گے تو 4 5 20 اور اس 20 کو ساتھ میں same as it is لکھیں گے next step میں یہ دونوں multiply ہو رہے ہیں تو اسے multiply کریں گے 64 کو same as it is لکھا minus کو same as it is لکھا 20 کو 20 کے ساتھ multiply کیا تو answer آیا 400 اب 64 میں سے 400 کو minus کریں گے تو ہمارے پاس answer آئے گا 300 and 36 اور بڑی value 400 ہے اور اس کے ساتھ minus کا sign ہے تو اس لیے اس کے ساتھ بھی minus کا sign آ جائے گا تو minus 300 and 36 یہ ہی ہمارے پاس answer آگیا ہے اس question کا exercise 6.5 کا ہمارے next question ہے question 5 اور یہ last question ہے اس میں ہمیں کہا جا رہا کہ express the following into the simplest form ہمیں ایک expression دیئے ہے اور ہمیں کہا جا رہے کہ اسے پھر اپنے simplest form میں پہلے express کرنا ہے then evaluate اس کے بعد اپنے evaluate کرنا ہے اور x کی value ہمیں دی گئی ہے 8 y value 10 سب سے پہلے ہم minus 2 plus box bracket y plus x minus curly bracket 4 minus x plus round bracket 5 plus y round bracket close curly bracket close box bracket close یہ ہمیں ایک expression دیئے گیا ہے اس کو ہم نے سب سے پہلے simplify کرنا ہے اس کے بعد اس میں value سپورٹ کرنی ہے تو simplify کرنے کے لئے سب سے پہلے ہم اس bracket کو سولد کریں یعنی جو round bracket ہمیں چھوٹے bracket دیئے ہے اسے ہم sold کریں گے یعنی ہم یہاں پر لکھیں گے 3 x minus 2 plus یہاں پر bracket ہے y plus x minus curly bracket 4 minus x plus یہاں تک ہم same as it is لکھیں گے اب ہم نے this bracket کو ختم کرنا ہے تو bracket کو ختم کریں گے تو اندر رہ گیا ہے 5 plus y and curly bracket close and box bracket close next step میں ہم curly bracket کو sold کریں گے تو باقی ساری values کو same as it is 3 x minus 2 plus box bracket y plus x minus یہاں تک same as it is لکھا اب یہاں سے آگے curly bracket start ہو رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں curly bracket کے باہر minus sign لگا ہو ہے تو اندر جو values sign ہوں change ہوں جائیں گے ہم minus same as it is it it now this curly bracket is minus sign so this sign change is plus x x is plus 5 so تو یہ minus 5 ہو جائے گا and یہاں پر plus y دیا گیا ہے تو یہ minus y ہو جائے گا تو ہم نے curly bracket کو بھی close ہو جائے گا next step میں ہم اسے سول کرنا ہے 3x minus 2 کو same as it is plus box bracket لگا یا اب یہاں پر اندر آپ دیکھ سکتے ہیں x plus y اور minus y آپ cancel ہو گئے x رہ گیا ہے اور یہاں پر x رہ گیا ہے x plus x 1x یہاں پر 1x plus 1 2 ہو جائے گا 2x کو ہم نے یعنی ان دونوں کو plus کر دیا ہے اسی طرح یہاں پر ہے minus 4 اور یہاں پر ہے minus 5 تو minus 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 ہو جاتا ہے plus تو ہم یہاں پر ان دونوں کو plus کریں 4 میں 5 کو plus کیا 9 بڑی value کے ساتھ minus کا sign ہے تو 9 کے ساتھ بھی minus کا sign آ جائے گا next step میں ہم اسے مزید آگے sold کریں یعنی 3x minus 2 plus اب ہم اس bracket کو ہتم کر دیں 2x minus 9 کو دیکھ جاتا ہے plus ان دونوں کو plus کریں گے تو 9 میں 2 کو plus کی answer آیا 11 اور بڑی value کے ساتھ minus کا sign آجائے گا تو ہمارے پاس جو final answer آیا ہے 5x minus 11 اب یہاں پر ہمارے پاس just x رہ گیا ہے تو ہمیں x value put کر دیں گے x کی جگہ پر ہم 8 کو put کر دیں گے تو x کی جگہ پر ہم نے 8 کو put کیا minus 11 کو same z لکھیں گے 5x یہ ہو جاتا ہے 40 minus 11 کو same z لکھیں گے 40 میں سے 11 کو minus کریں گے تو ہمارے پاس answer آگا 29 تو یہ 29 ہمارے پاس question کا answer کریں ہمارے